شیخ صاحب آپ جب آپ ہسٹری دیکھیں گے مجھے بھی ان کا بڑا احترام تھا عمر عبداللہ اس کا سپلائر لڑکی سپلائر ناصر سوگامی ہے تو لانت پڑنی چاہیے آپ اگر ہسٹری ابھی پتہ کرئے ناصر سوگامی پائل جو تھی عمر اللہ کی بی بی جو پہلی بی بی تھی اس نے ناصر کو تھپڑ مارا کیونکہ ناصر سوگامی لڑکی سپلائی کرتا تھا اگر میں کوئی جو بولتا ہوں مجھے کیس کر میں پروکر کر کے دکھاتا ہوں لیکن ان کا ایک بڑا جس نے میسن تھا اس کا نام تھا وستگمی جس نے نیشنل کانفر کے سارے دفتر بنائے تو ان سے ہمارے کچھ مجھے بلنگز بنانی تھی یہاں کشمیر میں دلی میں ان کو میں نے ہائر کیا اور جب میں نے ان کی زندگی کی حقیقتیں سنی کی مجھے شرم آئی جس کو سچا گریڈ لیڈر جو دروی بن کے رہتا تھا آپ یقین مانی جو ان کے قریبی ساتھی آج بھی زندہ ہے لڑکی باز نمبر ون تھا وہی جین فارق ابلہ میں چلا گیا وہ ایموال کھان چیرمن تھا جے کے بینکا وہ لڑکی سپلائر تھا اب اس کو ٹریڈشنز کو آگے بڑھا کہ عمر ابداللہ اس کا سپلائر لڑکی سپلائر ناسر سوگا میں ہے تو لانت پڑھنی چاہیے آپ اگر ہسٹری ابھی پتا کرئے ناسر سوگا پائل جو تھی عمر ابداللہ کی بیوی جو پہلی بیوی تھی اس نے ناسر کو تھپڑ مارا کیونکہ ناسر سوگا میں لڑکی سپلائر کرتا تھا عمر ابداللہ کو یہ تاج جب بنتا تھا تاج بون تھا جب بنا ایک ہی دن میں اس کا جو ایک آئی جی تھا وہ مجھے بولا یہ کیا بات ہے کہ دن میں آٹھ بار عمر ابداللہ چلا گیا تب مجھے رازن کوئی اپنی اس کی دوست کی شادی تھی تو وہاں چلا گیا تو ان کو شرم آنچے سے لڑکی بازی میں لگے ہیں کوئی مرواتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں اور کشمیری کا خون پر اپنی سیاست کرتے ہیں کیونکہ ابھی صرف بدماشی میں لگے ہیں یہی میابا مفتی کا حال ہے اس کا آپ کیاریکٹر پتا کیجئے یہ بدماش لوگ ہیں ان کو یہاں سے بھگاؤ اور صحیح جو نیشنلس پارٹی جو بالکل ہندوستان کو کشمیر کو ترقی امن کی راہ پر لیے ان کو آگے لاؤ اور کشمیری کو تو سب پتا ہے لیکن وہ ڈھڑکو کے بجارہ ڈھڑتا ہے کہ میں ماروں کون مارے گا اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پر آپ چلو سچ پر چلو آپ کو کوئی مارنے والا اگر مر بھی گئے تو آپ جنت پر جائیں گے ہاں سچائیے کس کبر میں وہاں کیا رکھا ہے جو اس کو سکرٹی دی گئی کس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں ان کی ہڈیوں کو کیوں ان کو در ہے کہیں عوام کو سب پتا ہے جزن لوگ کھڑے ہو گئے نا ان کے گھر جلا دیں گے بدماشوں کے کیوں ان نے صرف استصال کیا ہے ان نے جو بھی کیا سکیم بسکیم what not یہی حال محوامفتی کا تھا یہی حال فاروق اللہ کا تھا یہی عمر اللہ کا یہی شیخ اللہ کا یہاں کس نے لوگ کمرم دیئے تو پہلی بار سرکار کو آئی ہے جو کشمیریوں کو ایک پیس ڈیگنیٹی لائف دینا چاہتی اور ہم اس پہ اپوز کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ اس دوران جو موڈی جی کی سرکار آئی اس میں ہمارا بلہ ہی ہوا ہماری جو ڈیگنیٹی ایمپروو ہو رہی ہے لوگ نہیں مر رہے ہیں آپ یہ سمجھو پولیس آج جو کرب جو موکشمیری was the corrupt state اب دیرے دیرے جو موکشمیری پولیس بھی دیکھو کتنا honest ہو رہے رہے دیرے دیرے کجوز پولس والد تھاب دیوانا کھونچو ستا تھا ہمارا آج پولیس والا ڈرتا ہے انٹی کرپشن بھی اورو تیز ہو گئی ویجنلز تیز ہو گئی تو آپ سمجھو دیرے دیرے کشمیر ترقی کی اور پیس کی اور جا رہا ہے اور آپ لوگ کو سپورٹ کرنا چاہے میڈیا کو صحیح پیچر بتاؤ کوئی ہمارے دشمن نہیں یہ سیاستہ دیں لیکن جب میں پابلک لائے ہوا مجھے صرف خدا کا حکم ہے کہ سج بتاؤ اور میں سج بتا رہا ہوں بینہ کوئی دیکھیں میرے پچاس احسان فارغ اللہ نے کی ہے میں آپ کو ایک اوپن بتا رہا ہوں پچاس احسان بٹ جب پولٹیکل لائپ میں ان کی دیکھتا تو مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں پر یہی شرم مجھے عمر اللہ پہ پہ آتی ہے یہی شرم مجھے ناصر سگامی پہ پہ آتی ہے یہی شرم مجھے شیخ اللہ پہ آتی ہے یہی شرم محبو مفتی پہ آتی ہے پبلک کو نہیں پتا ہوں کیسے لوگ ہیں میں کوئی نہیں بات بتا رہا ہوں اب یہی بات ہے کہ میڈیا میں بتا رہا ہوں جو لوگ باقی ڈرتے ہیں اگر میں کوئی جوٹ بولتا ہوں مجھ پہ کیس کر میں پروڑ کر کے دکھاتا ہوں اس نے اپنی سیکٹر تک کو نہیں چھوڑا میں نام بھی دوں گا کبھی سج بتا رہا ہوں میں جوٹ نہیں بتاتا اگر میں پروڑ رہا ہوں کہ مجھے سپریم کورٹ میں وہ رکڑ آئے وہ رہا ہے اس کو سارا کارن پتا ہے تو یہ اپنے اپنے پی ایس ادھے کو کیسے گرے ہوئے لوگ ہیں اپنے بیٹے کو سکرٹی دینے کے چکر میں اس نے دو پی ایس اوز کو مروایا جس میں میں مافی مجھے دینا دیوندر سنگھ رانہ تک انوال تھا جو آج بی جی پی میں اب پتہ کس مفادت چلا گیا بی جی پی کو سمجھا چاہے کہ یہ دوگلے لوگ ہیں رانہ صاحب اس میں انوال تھے ناسسوگمی کو پتا ہے آپ ان کا لائیڈیٹر ٹیسٹ کرو میرا بھی کرو پھر آپ کو پتا لگ جائے گا یہ کیسے لوگ ہیں کیسے انہیں cover up کیا ہے کیسے میں نام دی لینا چاہتا کچھ ہائی کوٹ جیجز کا انہیں کیسے اس کے مدد کی دوگلے نا کیونکہ جو ویہکل ایڈز گروپ کو پرمکا بیٹ دیکھو نا اس میں بھی ان شیخوں کا حصہ ہے میں تو وہ ایک آرڈر ای آدمی تھا اس کا پتہ جی چیف ایڈر تھا تو یہ ہر شہر میں ہر آلموسٹ نورتینیہ میں سب سے بڑا ڈیلر کیسے بن گیا ہے میں نے بھی کار کے درشپ لیا ہے ہم ایک نہیں چلا پائے ٹھیک سے اور ہر چھ مال ایک پر نئی ڈیلرشپ چال رہی ہے آپ بی جے پی کی کیا مجبور ہے مجھے پتہ نہیں تو پتہ ہمیں وشواس ہے مہدی جی پر کہ سب کا ساتھ اور سب کا فکاس اور ایسے جو ڈاکو کچھ انفرنجیبیلی بی جے پی میں گھسے ان کو بھی نکالے اور بی جے پی اسٹن بہت بہت بڑیا کام کر رہے پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہے لیکن کچھ جو فرنجیلیمٹس ان پر گھسے ان پر پھوراں کاربائی ہو